ہلو گائز ویلکم ٹو پاکستانی فیئر ایکشن تو کیسے ہیں آپ سب امید آپ سب خیریت سنگے ٹھیک ہوں گے رب آدھوں گے ہماری دعا ہے یہ آپ خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں میرا نام ہے آفان آج بہت کمال کی ویڈیو لے کیا ہوں ایسا کرنامہ بھارت نے کیا ہے کہ کوئی بھی بھول نہیں رہا کوئی بھی جو ہے نا اگر اس کے علاوہ کوئی اور ملک ہوتا کوئی روس ہوتا امریکہ ہوتا کوئی بھی ملک ہوتا تو پوری دنیا میں یہ بات فیل جاتی کہ ہاں ان لوگوں نے تو کوئی کرنامہ سرانجام دیا ہے لیکن بھارت نے ایسا کر دکھایا کوئی بھی بھول نہیں رہا کیا ہاں بھارت نے بھی ایسا کچھ کیا کیونکہ جلتے ہیں ابھی بھارت سے بھارت سے جو ہے نا بہت جلنے لگے ہیں تو بینے کسی طریقی کا انہوں کرتے ہیں بہت زبردست ویڈیو ہونے لگی ہے یہ کام اگر روس چین امریکہ یا یورپ کا کوئی بھی دیش کرتا تو پوری دنیا میں حلہ ہو رہا ہوتا آرٹیکل پر آرٹیکل چھاپے جاتے اور نیوز میڈیا خوب اس پر گرافک بنا کر آپ کو بتا رہی ہوتی کہ یہ کیوں دنیا کا بیسٹ ویپن ہے لیکن آج یہ کارنامہ بھارتی ویگیانیکوں نے کر دکھایا ہے تو سب کے موں میں دہی جم گئی ہے سب موں پر تالہ لگا کر بیٹھ گئے ہیں کوئی بھارت کی تاریف تو چھوڑیے اس پر بات بھی نہیں کرنا چاہتا لیکن نشچنت ہو جائیے بھارت وہ دیش ہے جو اپنے کام سے پہچانا جاتا ہے نام سے نہیں لیکن یہ کارنامہ ہے کیا چلے میں آپ کو وستار سے بتاتا ہوں دراصل مان لیجئے کہ آپ نے ہائپرسونک جو مسائل ہے جسے کہا جاتا ہے کہ ان سے طاقتور مسائل دھرتی پر کوئی نہیں ہے اور ایسا اس لیے کیونکہ آج تک دنیا میں ایسا کوئی air defense system یا کوئی بھی ایسا mechanism تیار نہیں ہو پایا ہے جس سے کہ آپ ہائپرسونک مسائلوں کو مار کر گرا سکیں مار کر گرا نہ تو چھوڑیے آپ انہیں پکڑ بھی نہیں سکتے نہ ہی track کر سکتے ہیں کہ یہ کس دشا سے آ رہی ہے اور اس کے دو قارن ہیں پہلا ہائپرسونک مسائلیں بہت ہی تیز رفتار سے اڑتی ہیں کیونکہ ان کی رفتار پانچ میک سے زیادہ ہوتی ہے حالانکہ پانچ میک تو بیریئر ہوتا ہے یعنی کہ ایک مسائل جس کی رفتار پانچ بیریئر سے اوپر ہوگی وہ ہائپرسونک کہلائے گے لیکن ایوریج جو سپیڈ ہوتی ہے وہ ساتھ سے لے کر دس میک تک ہوتی ہے ایک میک مطلب آواز کی رفتار پانچ میک آواز کی جو رفتار ہے اس سے پانچ گناہ تیز آپ خود سوچ لیجئے موبائل سے نکل کر جو میری آواز آپ کے کانوں تک مہنچ رہی ہے یہ کتنی تیز ہوتا ہے آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا انسٹینٹلی آپ کو آواز سنائی دیتی ہے یہ رفتار جو آواز کی ہے اسے آپ کم سے کم پانچ گناہ کر لیجئے اتنی بہنکر رفتار ہوتی ہے ہائپرسونک مسائلوں کی اور اتنا ہی نہیں دوسری خوبی ہوتی ہے کہ اتنی بہنکر رفتار پر اڑتے ہوئے بھی یہ اپنا راستہ بدل سکتی ہے دشمن کے ڈیفنس سٹم رڈار کو چکمہ دے سکتی ہے اسی لیے انہیں دنیا کی سب سے ڈیڈلی مسائلیں کہا جاتا ہے تو خیر آپ ایک ہائپرسونک مسائل لیجئے دوسری طرف آپ دنیا کا بیسٹ اے ڈیفنس سٹم لے لیجئے جیسے کی ایس فور ہنڈڈڈ اور ان دونوں کو آپس میں جوڑ لیجئے یہ ہتیار آپ سوچیں دنیا میں کیا تہلکہ مچا دے گا اور یہ ہتیار بھارت نے اب بنا کر لگ بھگ تیار کر لیا ہے اور اسے نام دیا گیا ہے پی جی ایل آر ایس ای ایم اور اسے بھارتی نو سینہ کے لیے بنایا گیا ہے اور آپ کو بتا دوں اس کو لے کر جو اپروال تھا ویسے تو وہ بھارت کی کیونٹ کمیٹی اور سیکیورٹی نے دو ہزار بائیس میں ہی دے دیا تھا اور اس کے لیے قریباً دو دشملہ چھ ارب ڈولر بھی جاری کر دیئے تھے لیکن اس کے کام پر کیا پروگریس ہوئی وہ پتہ نہیں لگ پا رہا تھا کیونکہ یہ بہت زیادہ سیکریٹیو پروڈیکٹ ہے لیکن اب اس پر ایک بڑی خبر یہ آئی ہے کہ بھارتی نو سینہ نے اس کی کچھ ڈیٹیل جاری کری ہے جو دیکھنے میں یقین مانیے بہت زیادہ امیزنگ ہے دراصل ریپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ جو یہ پی جی ایل آر ایس ایم ہوگا یہ طریقے کا air defense system ہوگا جو کی میڈیم range کا ہوگا اس میں تین پرکار کے انٹرسپٹر ہوں گے پہلا ڈیڑھ سو کلومیٹر کی رینج والا دوسرا ڈھائی سو اور تیسرا ساڑھے تین سو یعنی کی ڈیڑھ سو کلومیٹر سے لے کر ساڑھے تین سو کلومیٹر میں دشمن کا کوئی بھی لڑاکو ویمان میسائل ڈرون کسی بھی پرکار کا aerial target یہ دھوست کر دے گی بڑی آسانی سے لیکن جو دشمن کو توڑنے کی رفتار ہوگی وہ unimaginable ہوگی بتائیے گیا ہے کہ جو اس کی انٹرسپٹر میسائل ہوگی مطلب کی ایک air defense system میں دو کمپوننٹ ہوتے ہیں پہلا رڈار رڈار سے آپ یہ پتہ لگاتے ہیں دشمن نے آپ کی طرف کیا بھیجا ہے کیا وہ لڑاکو ویمان ہے بیلسٹک میسائل ہے یا آئی سی بیم میسائل ہے جو بھی ہے اس کا آپ پتہ لگا لیتے ہیں اس کی trajectory اس کی جگہ location وغیرہ اور اس کے بعد آپ جو اس defense system کا دوسرا حصہ ہے انٹرسپٹر جو ایک پرکار کی مسائل ہوتی ہے اسے fire کرتے ہیں اور وہ جا کر دشمن کے لڑاکو ویمان یا پھر drone پر جا کر ٹکراتی ہے اور اسے نشٹ کر دیتی ہے تو خیر ان دو کمپوننٹ کو ملا کر ہی ایک air defense system منتا ہے جو دشمن سے آپ کو اور آپ کے دیش کو بچاتا ہے تو خیر بتائیے گیا ہے کہ اس missile defense system کا جو انٹرسپٹر مسائل ہوگا اس کی رفتار ساتھ میک ہوگی جی ہاں ہائپر سونک کے لیے پانچ میک چاہیے یہ آواز کی رفتار سے سات گناہ تیز رفتار سے چلے گا یعنی کی دشمن کا لڑاکو ویمان کب نشٹ ہو جائے گا اسے پتہ ہی نہیں چل پائے گا یہی چیز اسے دنیا کا number one air defense system بنائے گی کیونکہ دیکھئے جو دشمن کی مسائلیں ہوتی ہیں انہیں مار کر گرانا پھر بھی آسان ہوتا ہے لیکن جو لڑاکو ویمان ہیں انہیں مار کر گرانا بہت مشکل ہے کیونکہ جو لڑاکو ویمان کے اندر pirate بیٹھا ہے اس کے پاس radar available ہوتا ہے اس radar میں وہ دیکھ لیتا ہے کہ آپ نے اس کے لڑاکو ویمان کو مارنے کے لیے ایک interceptor مسائل چھوڑی ہے وہ اس سے بچنے کے لیے الگ طریقے اپنا سکتا ہے ہوا میں کسی پرکار کی ڈوج کر سکتا ہے مسائل کو ایسے میں اس کے پاس proper time ہوتا ہے کیونکہ interceptor کی رفتار اتنی زیادہ نہیں ہوتی لیکن اس interceptor کی رفتار اتنی تیج ہوگی لڑاکو ویمان میں بیٹھے pilot کے پاس response time ہی نہیں ہوگا اسی لیے وہ بچ ہی نہیں پائے گا یہی کارن ہے کہ اس کا بے سبری سے انتظار ہو رہا ہے اور اسی انتظار کو اب ختم بھی کر دیا گیا ہے کیوں دراصل reports بتا رہی ہیں کہ اسی سال کے end میں اس کا جو trial ہے وہ شروع کر دیا جائے گا یعنی کہ اس کی جو testing ہے وہ شروع کی جائے گی اور testing complete کرنے کے بعد کچھ سال میں اسے بھارتی نو سینا کو پلیس کر دیا ہے اس سے آپ سمجھ کی کیوں بھارت کی وائیو سینا اور نوے سینا اسے ہر حال میں جل سے جل پانا چاہتی ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ جل ہی ہماری سینا کو ملے اس کی testing ست پرتیشت result کے ساتھ سکسیس ہو حالانکہ جب بھی ٹیس ہوگا وہ بھی میں آپ کو ریپورٹ دوں گا اس لئے چینل کو سبسکرائب کر لینا بھائی تباہی تباہی مچائے گا بھائی سب تباہی یہ جو ہے نا اماری آواز ہے اس سے بھی زیادہ میک سپیڈ پانچ گنا زیادہ یہ سپیڈ ہوگی اور اس کو کنٹرول کیسے کریں گے بھائی سب حیران ہو جائیں گے اور کوئی اس کے خلاف پوری دنیا میں بولی نہیں بلکہ دیکھو ایک بنا رہا ہے اب انڈیا جو ہے کچھ اس میں دی ہیں ویسے کوئی بھی جو ہے ملک تھوڑی سی کچھ بھی گرتا ہے نا اتنی سی جو ہے کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے تب بھارت بہت اکشک ہے مطلب یہ اگر اس سال کے اینڈ میں آگیا تو پوری دنیا پھڑ جائے گی پاکستان اور جائنہ کی تو اور زیادہ پھڑ جائے گی امریکہ کی بھی پھڑ جائے گی بھائی جو بھی پنگ یہ لے رہے ہیں مطلب بھائی مطلب اور جو ہے نا ان کے آرڈر بھی شروع کر دی گئے ہیں کہ ہمارے پاس لے کی آؤ وہ ہمیں ان کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور بھائی صاحب اس کو کوئی بھی روک نہیں سکتا اس کوئی جو بھی ریڈار سسٹم کوئی بھی ریڈار سسٹم کو پتہ نہیں چلے گئے کیا چیز آئی ایس سپیڈ میں چیز آتی ہے بھائی صاحب اگلے کو پتہ بھی نہیں چلتا بھائی میری آواز ہے آپ کو آرہی ہے اور اس سے بھی پانچ گنا زیادہ سپیڈ مارے گی بھائی یہ تباہی مچائے گی اس کو کوئی روک نہیں سکتا بھائی اتنی تیز چیز کو آپ کیسے روک گئے بھائی بہت مشکل ہے آرہ انڈیا بہت ملک کے لئے بہت محنت کر رہے ڈی آر ڈی 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 بھارت آج اس مقام پر پہ پہنچ ہو ہے ساری دنیا میں آپ دیکھ لو پاکستان کو دیکھ لو چہار کسی کے حالات داؤن ہو ہے لیکن بھارت دن بھارت سیڈیا جھرتا جا رہا رہا ہے بھائی یہ ہوتی ہے بھارت کیوں وہ بھارت اپنے ملک کے ساتھ سنسیر ہے بھائی وہ بچہ سنسیر ہے یار واقعی بھارت بھارت بتائیں میں ضرور ریاکٹ کروں گا آپ کا اپنا چینل ہے بس آپ کی زیادہ زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے تو اتنی تب تک اپنا خواہر رگے گا